سب سے پہلے ایٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے کہ گولن جبلی کے موقع پر کیا ایک پیغام آپ کا ہے ملت کے لیے اداروں کے لیے ملت کے تعلیمی اداروں کے لیے ایسا میرا پیغام یہ ہے پہلی بات تو ہمارے بچے تعلیم میں آگے بڑھنے کوشش کر بڑھیں ہر تعلیم ہر فل کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ سچر کمیٹی کی جو ریپورٹ آئے اس ریپورٹ کے اندر بھی یہ بتایا ہے کہ مزمان بچوں میں اس سے بیست تعلیم کی تعلیم تو ہم جگہ جگہ جاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بچے تعلیم میں آگے بڑھیں کوشش کریں اور ایک سے بڑھ کر ایک طلب کے آسف کرنے کی کوشش کریں یہ دنیا ہے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے اس کا ادھارہ جو پچاس سال مکمل کرتا ہے وہ واقعی بھی جو ہے یہاں کے کس علاقے کیلئے کیوں بھی ان کے لئے ایک بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں ان لوگوں کو اور میں کہتا ہوں کہ اور طرح کی کریں اور اس میں اور چیزوں کی ضرورت ہوئے وہ شعبے بھی شروع کریں جو اس وقت امت کی ضرورت ہے اپنے نوزانوں کو ایک مسیحت دی کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے موقع پر بہت ہی محتاط رہے ہیں غلط تنظیمیں ہیں اس کا شکار نہ بنے آج کے حالات کے پیش نظر کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو غلط تنظیمیں اسلام کے نام پر خری ہو کر اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے آدمی حقیقت وہ اسلام کے آدمی نہیں ہے اس لئے ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی تنظیم میں نہ رہی انٹرنیٹ سے بھی اس کو کھول کر کے ان کی باتوں کو کھول کر کے کوئی میسیج بھی ان کو نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ملک کے وفادار بن کرتے ہیں ملک کی غدداری سے اپنے آپ کو بچائیں ملک کی قانون کا پولو کریں اور اس طرح کی غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں شکریہ ہوں رہا نا کوئی بات آپ کی طرف سے بس یہی ہے کہ میں جوانوں کو جگہ جگہ یہی تعلیم دے رہا ہوں اور یہاں بھی یہی میسیج دے کر جانا چاہتا ہوں اور میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میڈیا میں آنے تھا